رمضان مبارک سورہ شمس اور سورہ فتح کی تلاوت ہے وہ پیش کی گئی اور خاص طور پہ سورہ نصر اور سورہ شمس کی تلاوت پیش کی گئی خاص طور پہ آج چونکہ ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ فتح مکہ کے حوالے سے کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے ہم نے بہت بہتر سمجھا کہ آج کی ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز جو ہے وہ ان صورتوں کی تلاوت کے ساتھ ہم آغاز کریں ناظرین یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور جو تلاوت پیش کی قاری امجہ سعیدی صاحب نے اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے اور دن کی جب اسے چمکائے اور رات کی جب اسے چھپائے اور آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم اور زمین اور اس کے پھیلانے والے کی قسم اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہزگاری دل میں ڈالی بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے مصیبت میں چھپایا سمود نے اپنی سرکشی سے جھٹلایا جبکہ اس کا سبب بدبخت اٹھ کھڑا ہوا تو ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ تو ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے ناقے اور اس کے پینے کی باری کو بچو تو انہوں نے اسے جھٹلایا پھر ناقے کی پوچھ کاٹ دی اور ان پر ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تباہی ڈال کر وہ بستی برابر کر دی اور اس کے پیچھا کرنے والے اسے خوف نہیں رکھتے اس کے علاوہ ناظرین سورہ نصر کی جو تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی سنہ کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے صدق اللہ لزیم اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمو آمین ناظرین الحمدللہ ہماری اس ٹرانسفیشن کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے آئیے سب سے پہلے اپنے آج کے جو مہمانہ گرامی ہیں ان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گا ناظرین ہمارے پہلے جو مہمان شخصیت ہیں حالے میں دین ہیں مفتی محمد طاہر رزوی صاحب مدرس ہیں شمس العلوم جامعہ رزویہ کراچی سے ان کا تعلق ہے اسلام علیکم مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ جناب آپ نے یہاں بلایا یاد کیا بہت شکریہ اس قلاب ناظرین ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب روزان آپ ان کو تلاوت کرتے دیکھتے ہیں جن سے کلام بھی سنیں گے اسلام علیکم قاری صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں مفتی صاحب آپ سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں سر فتح مکہ بہت اہم واقعہ مطلب ایسا ہے کہ جس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی یعنی اللہ تعالی نے پوری سورہ بھی نازل کی اس کی شان میں فتح مکہ کی کیا ازباب کیوں ہوا کہ صلح حدیبیہ کو ختم کر دیا گیا اور اس کی تجدید بھی نہیں ہو سکی اور بڑے لوگوں نے کوششیں کی ابو سفیان کی بڑی کوششیں اس وقت مشاربہ اسلام نہیں ہوئے تھے کھڑا سا پس منظر بتاتے گا جی اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ہم کو سب سے پہلے صلح حدیبیہ کو سمجھنا ہوگا جب صلح حدیبیہ کا یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو اس دور میں جو بھی شرائط رکھی گئی تھی وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی مگر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کو نوٹ کر دیا کہ وہ در حقیقت مسلمانوں کے بالکل فائدہ مند ہیں اور اس سے مسلمان بے شمار فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو لہذا یہ کانٹریکٹ ہو گیا اب صلح حدیبیہ ہوتی ہے سن چھے ہجری میں اور یہ ہوتی ہے دس سال کے لیے یہ معایدہ تیہ ہوتا ہے مگر جب مسلمانوں نے ارود حاصل کرنا شروع کیا جگہ جگہ اپنے ڈیلیگیشن بھیجے اور لوگوں کو مسلمان کرنا شروع کیا کئی علاقے فتوحات کی طرف آنے لگے تو اب قریش مکہ کو یہ بات کھٹکنے لگ گئی کہ ہم نے کوئی غلط معایدہ کر دیا ہے یہ تو سرہ سر ہمارے خلاف جا رہا ہے اب وہ اس بات کی ٹو میں لگے ہوئے تھے کسی طریقے سے یہ معایدہ کینسل ہو جائے ختم ہو جائے تو وہ اس بات کے پیچھے لگے ہوئے تھے پھر ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب یہ معایدہ تیہ ہو رہا تھا اس وقت دو الگ الگ قبیلے ایک بنو بکر اور ایک بنو خزاہ یہ دو الگ الگ قبیلے تھے ان دونوں سے جب پوچھا گیا کہ تم کس کے حلیف بنو گے تو بنو خزاہ جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم کے ساتھ ہو گیا جبکہ بنو بکر جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ ہو گیا اب یہ دو قبیلے نہ قریش میں سے تھے نہ مدینہ تل منورہ کی لوگوں میں سے تھے مگر حلیف ہونے کی وجہ سے ساتھ شمار کیے جاتے تھے اب ان دونوں کی اگر کوئی لڑائی ہو تو معایدہ میں یہ تیہ ہوا تھا کہ کوئی فریق ان کی مدد نہیں کرے گا تو بنو خزاہ کے اوپر ایک دفعہ بنو بکر نے جب اٹیک کیا تو قریش مکہ نے ان کا ساتھ دیا یہ بات اس معایدے کے سراصل خلاف جاتی تھی اور مسلمان اتنا اروج اور ترقی حاصل کر چکے تھے کہ اب ان کو اس معایدے کی آر لینے کی ضرورت نہیں تھی اب وہ پاور میں آ چکے تھے بفتی صاحب یہ بھی جاننا چاہوں ہے جس وقت بنو بکر اور بنو خزاہ یعنی ان کے درمیان یہ جو فساد ہوا اور قتال بہت زیادہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضوح فرما رہے تھے آمدینہ منورہ میں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچ گئے الہام ہو گیا تھا بلکل آپ نے صحیح پائنٹ نوٹ کیا کہ حضور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے اطلاع پہنچ گئی اور اسی بات کو لے کر جب دیکھا کہ اب معایدہ ٹوٹنے کے قریب پہنچا ہے تو جب ابو سفیان آپ کے پاس آیا تو حضور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات بھی نہ سنی کیونکہ پہلے سے الہام ہو چکا تھا حضور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی خبر ہو چکی تھی کہ اب اس معایدے کے ٹوٹنے میں ہی مسلمانوں کا فائدہ ہے اور یہی بات آگے چل کے فتح مکہ تک بھی جائے گی اچھے سر یہاں ایک اور عمر بہت قابل ذکر ہے کہ جب ابو سفیان اس وقت مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے اس لئے میں اس طرح نام لے رہا ہوں کہ ابو سفیان جب اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ متحرہ ہیں تو وہ رسول یعنی ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر سے مس ہونی کی بھی اجازت نہیں یہ دیکھیں نا یہی ایک پوائنٹ ہے جو ہمیں ناموسی رسالت کی طرف بھی لے کے جاتا ہے کہ بے شک وہ ان کے والد تھے ابو سفیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ کے والد تھے مگر انہوں نے اس بات کو سامنے نہیں رکھا بلکہ یہ دیکھا کہ ناموسی رسالت عزت رسول کیا ہے انہوں نے اپنے والد کو جو کہ کفر کی حالت میں تھے کہہ دیا کہ آپ اس وقت ناپاک ہیں میں آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بھی بیٹھیں یہاں سے ہمیں ناموسی رسالت کا بھی درس ملتا ہے اور ناموسی رسالت کی خاطر اپنے خاندان تک کو بھی چھوڑنا پڑ جائے تو یہاں سے ہمیں اس چیز کا بھی درس ملتا ہے کوئی آر نہیں کرنا چاہیے مفتی صاحب اب جبکہ ابو سفیان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف منع فرما دیتے ہیں اور پھر وہ یعنی مسجد نوی میں ہی جو صدا لگاتے ہوئے ابو سفیان جاتے ہیں وہ بھی بتا دیئے ہاں جی جب حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم تو تسلیم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ان کی بات نہ سنی تو اب اس نے دیکھا کہ یہ معایدہ اگر ٹوڑ گئے تو سرسر ہمارے خلاف جائے گا تو اس نے باہر نکل کے شرافائے مدینہ المنورہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس معایدے کو دوبارہ رینیو کر کے تجدید کر کے یہاں سے جا رہا ہوں اب یہ معایدہ دوبارہ رینیو ہو چکا ہے یہ کہا کہ وہ چلا گیا مگر جب وہ مکہ پہنچا تو مکہ کے رعوسہ کو جب اس نے جا کے یہ بات بتائی تو انہوں نے ساری صورتی حال سن کر کہا کہ اس تمہاری بات سے تو کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ یہ معایدہ دوبارہ رینیو ہو چکا ہے اس کی تجدید ہو چکی ہے تم تو صرف ایسی بھڑ مار کر آئے ہو اس کا کوئی فائدہ ہمیں نہیں ہوگا اور ہوا بھی یہی اروا بن مسعود کا جو واقعہ وہ بھی بڑا اہم ہے جب اروا بن مسعود کوفار مکہ کو واپس جا کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور واپس جب جاتا ہے مکہ کے لوگ اسے ویسے ہی بڑا سینئر جیسے ایک محتبر آدمی ہوتا ہے وہ سمجھتے تھے تو ناظرین اروا بن مسعود جا کے کوفار مکہ جب میں ان سے کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے محلات دیکھے ہیں قیسر و قصرہ کے محلات دیکھے ہیں لیکن جو جاہو جلال اور جس قدر تابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں اور جس قدر ان کا پیار اور تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ایسا دنیا میں کہیں اس نے دیکھا ہی نہیں تھا یعنی کافر ہونے کے باوجود وہ یہ کہنے پر مجبور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو اس کے پانی کی دھوون جمع کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں میں لینے کے لئے باقاعدہ ایک طریقے کی جنگ ہو جاتی ہے صحابہ اکرام ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطاب فرماتے ہیں تو خاموشی تاری ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی بات کی طرف اشارہ کر دیں تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کام کو پورا کر دیں یعنی یہ ایسی چیزیں تھیں جو کہ کفار مکہ بھی یہ ماننے پر مجبور تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ایک ایسے تاجدار ہیں آقا دو جہاں ہیں جن کی تازیم اس طرح لائی جاتی یہی وجہ ہے کہ کفار مکہ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے تھے پفتی صاحب اب یہاں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ کیا تو کیا تمام قبائل کو بتا دیا گیا تھا کہ مکہ جا رہے ہیں جی یہ بات بالکل انتہائی خفیہ رکھی گئی تھی تاکہ کوئی جاسوس جا کر پہلے مکہ تل مکرمہ میں جا کر لوگوں کو بتا نہ دیکھ قریش مکہ کو کہ ہم جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں اس کو انتہائی خفیہ رکھا گیا حالانکہ حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم اس کی اتنی احتیاط فرمائی کہ مختلف علاقوں میں جاسوس کھڑے کر دیئے کہ کوئی اگر یہاں سے جا بھی رہا تو اس کی بھی پوچھ گچھ کی جائے تاکہ کوئی یہاں سے جانے والا کوئی یہ خبر بھی لگے نہ جائے کہ مسلمان جو ہے وہ کسی نہ کسی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں تو انتہائی اس کو خفیہ رکھا گیا کسی کو یہ خبر نہیں تھی بس صرف اتنا پتا تھا کہ ہم لوگوں نے یہاں سے روانہ ہونا ہے کچھ قبیلوں کو کہہ دیا گیا کہ اپنے علاقے میں تیاری کرو کچھ سے کہا گیا کہ رمضان شروعنے سے پہلے ہی مدینہ میں آ جاؤ آٹھ تاریخ کو جب کافلہ روانہ ہوتا ہے تو کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف کا ہمارا ارادہ ہے اچھا ہتھیار پہلے سے تیار کرنے شروع کر دیئے ہتھیار تیاری کا حکم دیا گیا سامان تیاری کا حکم دیا گیا مگر یہ نہ بتایا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے علاقوں کے جو دوسرے قبائل تھے ان کو خطوط بھی لکھ کے آگاہ کر دیا تاکہ ہم ایک پیش قدمی کریں گے لیکن کہاں کریں گے یہ کوئی خبر نہیں اچھا کسی قبیلے کوئی جرت بھی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر سکتا کہ آپ اتنی تیاری تو کروالیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں صحیح اچھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرمہ کی طرف یہ پیش قدمی شروع ہوتی ہے مدینہ سے تو اس وقت سات ہزار لوگ پیارے آقا کے ساتھ وہاں سے چلے تھے اور راستے سے مختلف قبائل کے لوگ شامل ہوتے گئے اس طرح یہ لشکر تقریباً دس ہزار کا لشکر تیار ہو گیا تھا جو اس زمانے کے حساب سے بہت جلیل قدر لشکر تھا بہت بڑا لشکر شمار کیا جاتا تھا اس سے پہلے اتنے مسلمان کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے تو لہذا بہت بڑا لشکر اس کو سمجھا جاتا ہے جو دس ہزار کا تھا اور اتنے بڑے لشکر کا اچانک مکہ کے گیٹ پر پہنچ جانا ان لوگوں کے لیے انتہائی حیران کن تھا اور بالکل ان کو تیاری کا کوئی موقع بھی نہ مل سکا تو یوں سمجھ لیں کہ اس کی دہشت سے ہی وہ آدی جنگ تو ہار ہی چکے تھے اچھا جب آگ جلائی گئی خاص طور پر رات کے وقت جی جی ایک تو تمام فوج جو ہے وہ پہاڑ کے پہل گئی تھی یہ حضور نبی کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طرح پر یہ آرڈر جاری فرمایا کہ کسی ایک جگہ کھانا نہ پکایا جائے بلکہ تم اپنی ٹولیوں میں بڑھ جاؤ اور الگ الگ بیٹھ کر کھانا پکاو تاکہ جتنے زیادہ علاؤ جلے ہوئے نظر آئیں گے اس سے اور زیادہ ان پر دہشت تاری ہوگی ان پر خوف تاری ہوگا اور جب ابو سفیان نے اپنے پہاڑ کے اوپر چڑھ کر دیکھا تو اس نے دور دراز تک علاقوں میں دیکھا کہ جناب آگ یا آگ علاؤ یا علاؤ جل رہا ہے اب وہ یوں سمجھ لیں کہ دس ہزار کا لشکر اس کو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ نظر آیا رات کا وقت علاؤ اور وہ کھانا وغیرہ پک رہا ہے تو اس سے اس کے اوپر اور زیادہ دہشت تاری ہوگی تو اس نے اپنے گھر میں آ کر یہ کہہ دیا کہ اس جنگ سے اب ہم لوگ کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتے اور جیت نہیں سکتے یہ درشت تاری ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے کفار مکہ اتنی بڑی طاقت کے آگے تو بلکل پسپا ہو گئے تھے کسی صورت کوئی رزسٹنس کسی قسم کی کوئی مضائمت دیکھنے میں آئی ہی نہیں یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جس شخص نے اپنے گھر کا دروادہ بند کر لیا اس کو امان ہے جس نے خانے کعوہ میں پناہ لے لی مزید ہے حرام میں اس کو امان ہے جس نے ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے لی اس کو بھی امان ہے تو کوئی رزسٹنس نہیں ہوئی اچھا ہندہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص طور پر حضرت امیر حمزہ کلیجہ چبھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول نہیں سکتے رضی اللہ عنہوں کا جب بھی ذکر آیا کرتا تھا ہندہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا دیکھیں اس پوری جنگ میں جو سلوک میں نظر آتا یوں سمجھ لیں مسلمانوں یہ جنگ کسی تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق کے زور پر جیتی ہے جیسا کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام تو تسلیم نے اعلان فرما دیا کہ جو جو لوگ اپنے گھروں میں رہیں گے ان کے لیے بھی پناہ ہے خانہ کعبہ کے حدود میں آ جائیں گے ان کے لیے بھی پناہ ہے ابو سفیان کے گھر میں آ جائیں گے ان کے لیے بھی پناہ ہے تو پیارے آگا نے پہلے سے ہی یوں سمجھ لوں آدھی جنگ تو اس اخلاقی حسنہ کے ذریعے جیت لی اور پھر اس پوری جنگ میں ایک قطرہ خون کا بھی ویسٹ نہیں ہوتا ہے ضائع نہیں ہوتا ہے اور تو اور جیسا کہ ابھی آپ نے خود ذکر کیا کہ ہندہ جیسی عورت کو بھی آپ نے معاف فرما دیا اور حضرت وحشی بھی جو ان کے ساتھ ہیں جنہوں نے قتل کرنے میں ہندہ کا ساتھ دیا تھا ان کو بھی معاف کر دیا بس صرف اتنا کہا تھا کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو مجھے جو اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں تو بارال یہ اس میں سب کے لیے معافی تھی لا تصریبہ علیکم اليوم کا اعلان سب کے لیے تھا کہ آج سب کے لیے معافی کا عام اعلان ہے اور یہ قفتی صاحب ایک جو بہت اہم واقعہ ہے وہ اس وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حرام میں داخل ہوتے ہیں اب خانِ کعبہ کو کھولنے کا موقع آتا ہے چابی جو ہے نا وہ ہے عثمان بن طلحہ کے پاس اور یہ عثمان بن طلحہ وہی شخص ہے جس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف حجرت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دفعہ یعنی اس وقت جانے سے پہلے خواہش ظاہر کی کہ مجھے خانِ کعبہ کا دروازہ کھول دو تو میں اس میں عبادت کر لوں یہ وہی عثمان بن طلحہ ہے جس نے صاف انکار کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ شہبی تم دیکھ لینا ایک دن تم بھی یہی مقام ہوگا یہی تم ہوگے اور یہی میں ہوگا لیکن فرق یہ ہوگا کہ اس دن تم میرے سامنے ایک مجرم کی طرح کھڑے ہوگا اور تاریخ گواہ ہے کہ یہی بات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلوایا اور اس سے یہ دریافت کیا کہ عثمان بن طلحہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے صرف چھوڑا سا یہ واقعہ بیان کر دیں میرے تو رونگٹے کھڑو جاتے ہیں آپ نے یہ سمجھنے کے عادے سے زیادہ واقعہ تو بہت پیارے انداز میں بیان کر دیا اور آپ کا اسٹال مجھے بہت پسند آیا حضور نبی کریم علیہ وآلہ وسلم اس دن پہلے سے یہ سوچ کر رہا تھے کہ آج صرف سب کو معافی کرنا ہے اور جس نے چابی دینے سے انکار کیا تھا اسی کے ہاتھ میں چابی رکھ کر آپ نے اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا اور انہی کے خاندان کو وہ چابی دوبارہ سو بھی بلکہ سر پہلے اس سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو ان کو بھی یہی امید تھی اور پھر رسول اللہ کے حکم سے آج بھی اس اسی خاندان کے پاس چابی ہے کے پاس ہی چابی ہے کلیدی جو وہ ہے کلید بردار وہی لوگ ہیں کلید بردار جو ہے وہی لوگ ہیں کوئی اور شخص جو ہے نا وہ شاید خان کعبہ چابی لگا تب یہ تو دروازہ نہیں کھل سکتا میں تھوڑا سا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ بھی اور فتح مکہ کا جو خاص پوائنٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فتح مکہ میں ابھی ہم نے دیکھا کہ کئی چیزیں ہم نے بیان کی کہ معافیاں ہی معافیاں تھی ہیں لوگوں کو درگزر کیا گیا چابی بردار کو دوبارہ چابی دے دی گئی سب کچھ ہوا مگر ایک چیز جو اکثر اوقات لوگ جنب پس پچھ ڈال دیتے ہیں وہ یہ کہ پیارے آقا نے فتح مکہ سے پہلے ابو سفیان کو بھی یہ کہہ دیا تھا سب کے لیے معافی ہوگی مگر کچھ لوگ کہ جو گستاخِ رسول تھے پیارے آقا نے فرما دی معافی نہیں بلکہ خانہِ کعبہ کے غلاف میں چھپے ہوئے شخص کو بھی جو گستاخِ رسول تھا اس کو نکال کے اس کا سرقہ لے گیا یہاں پر ہمیں کلیر طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں پر انسانیت وغیرہ نہیں یہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ جو گستاخِ رسول ہے اس کی کڑی سی کڑی سزا ہے آج کل کس دور میں بھی ہمیں اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی پیارے آقا کے اوپر کسی حوالے سے بھی آنچ آئے چاہے وہ ختمِ نبوت کا معاملہ ہو ناموسِ رسالت کا معاملہ ہو ہمیں پیچھے نہیں اٹنا چاہیے ہم اس ختمِ نبوت کے معاملے کو ناموسِ رسالت کے معاملے کو بہت ہلکا لے رہے ہیں حالانکہ ختمِ نبوت اور ناموسِ رسالت کے معاملے پر تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تبارک وطالعہ بہت غیرت مند ہے اللہ تبارک وطالعہ نے تو مصر کا پورا کا پورا علاقہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا غلام بنا دیا تھا کہ کہیں کوئی یوسف کو غلام نہ کہے تو یاد رکھئے گا کہ ختمِ نبوت کا معاملہ بھی ہمیں فتح مکہ سے سمجھنے کو ملتا ہے ناموسِ رسالت کا معاملہ بھی سمجھنے کو ملتا ہے کہ سب کے لیے معافی ہے مگر جو ناموسِ رسالت کا غدار ہو کسی قسم کی کوئی معافی نہیں ہے بلکل بلکل اس میں کوئی شک کی بات ہے ہی نہیں یعنی ان دو چیزوں پہ تو کسی قسم کا کوئی کامپرمائز نہیں ہے نکتے برابر تبضیلی بھی جو ہے نا وہ کسی مسلمان سے برداشت نہیں ہے جس دن مسلمان نے کامپرمائز کر لیا اس دن دائرہ اسلام سے ہی خارج جائے گا اس میں کوئی کسی قسم کی شک کی بات ہے ہی نہیں ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم ختم نبوت پر یقین نہ رکھیں بہت بڑی بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور محبت یہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے زیادہ محبت اور عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے اب آپ سوچ لنا کہ آپ کے والدین سے دنیا میں زیادہ عزت والدین کی کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے حکم ہے کہ ان کو اپنے والدین سے بھی زیادہ چاہنا ہے بڑھ کے محبت کرنی ہے اور اس سے بڑھ کے تعظیم لانا ہے تو کیا ہم میں سے کوئی شخص اگر ہمارے والدین کو کوئی بات کہیا تم برداشت کر سکتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشان میں کس طرح سے گستاقی برداشت کر سکتے ہیں اچھا مفتی صاحب آپ سے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے کیونکہ ابھی اور بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں قاری فیصل چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ نات کے چند اشار پیش کریں لب پر ناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھیں اپنا سب کچھ گم گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے اپنا سب کچھ گم بد خزرا کل بھی تھا اور آج بھی ہیں رمضان الکری ہر دوا رمضان الکری ناظرین مفتی طاہر رضوی صاحب مدرس ہیں شمس العلوم جامعہ رضویہ کراچی کے گفتگو فرما رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے فتح مکہ کے حوالے تھے اس کے علاوہ بھی ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے مشہور معروف نادخواں ہیں سناخواں ہیں صاحب کلام شاعر بھی ہیں یعنی نادگو شاعر ہیں درس و تدریس کے شعب سے تعلق رکھتے ہیں جناب شاکیل مدنی صاحب شاکیل بھائی اسلام علیکم سر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہت شکریہ اور آپ کی شکر گزار بھی ہیں کہ جب میں کسی بھی مصروفیت کی ویسے تاخیر سے اگر میں آؤں یا کوئی پرابلم ہو جائے تو آپ میری جگہ مدد فرما جاتے ہیں دنیا پر حاضر ہو جائے بہت شکریہ مفتی صاحب فتح مکہ کے بعد یعنی آپ خان کعبہ کا دروازہ بھی کھول لیا گیا اندر کئی بت رکھے ہوئے ہیں یعنی وہ تمام تین سو ساٹھ بت جو ہیں اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یعنی چند روایات میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ مبارک کے سوار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو چھڑی ہے اس سے بتوں کو گراتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ حق آگیا باطل مٹ گیا اور بے شک باطل مٹنے کے لئے تھا تھوڑا سا واقع ہے جب خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو بتوں کی بہت بڑی تعداد وہاں موجود تھی اور اس کا بھی ایک ریزن یہ ہے کہ وہاں لوگ جو ہیں نا الگ الگ انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے تھے چھوٹے طبقے کا الگ خدا تھا بڑے طبقے کا الگ خدا تھا جو بڑے سردار لوگ تھے ان کے لئے الگ خدا تھے ان کی پوجہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا تو اس طرح ایک بڑی تعداد موجود تھی پیارے آقا نے ان کافروں کے ان بتوں سے خانہ کعبہ کو پاک کرنا شروع کیا اور یہی آج جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں پندر میں سپارے کی جا الحق وزہک الباطل ان الباطل اکانا زہوقا یہ پڑتے جاتے بتوں کو گراتے جاتے جو نیچے کے بتیں آپ نے گرائے جو اوپر کے بتیں ان کو گرانے کے لئے آپ نے سیدنا علی کرم اللہ حجر رحمت الكریم کو اپنے کندہ مبارک پر اشارت فرمایا کہ آپ اوپر چڑ جاؤ اور ان بتوں کو گراؤ سیدنا علی ان بتوں کو گرانے کے لئے کاشانہ اکتس پر چڑ گئے اور بتوں کو گرانے لگے اور ایک دفعہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ حضرت رحمت الكریم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت اگر میں چاہتا تو میں عرش مواللہ کو بھی ہاتھ لگا لیتا یعنی میں اتنی بلندی پر اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا سبان اللہ سبان اللہ اچھا مفتی صاحب یہاں ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے اکیس رمضان مبارک کے بھی حوالے کیونکہ ویسے تو جو یہ ایام ہیں خاص طور پر آج مغرب کے بعد سے ہی شب زروت چونکہ لگ جاتی ہے یعنی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یعنی ضرب لگی تھی اور میرے خیال میں شد کائنات کا سب سے شقی القلب انسان ابن ملجم ملون جو آیا اس ارادے سے اور پھر یعنی مسجد میں موجود ہے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں خود اپنے ہاتھ سے اس کو بیدار کرنے جاتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے آئے ہو اس کا وقت آ چکا ہے اس کا وقت آ چکا ہے جی اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنا جو اس کا مقصد تھا اس کا مقصد تو یہی تھا کہ وہ لے کر آیا تھا مقصد کہ میں سیدنا علی کو شہید کر دوں گا اس نے موقع کے کہ ابھی نماز کے لئے صرف تکبیر تحریمہ کہی جاری تھی کہ اس نے ایک وار کیا جو سیدنا علی کرم اللہ رحمت القریم کو سر کی طرف لگا اور جو یہی شہادت کا سبب بنا مگر سیدنا علی دو دن تک زہر میں بجیوی تلوار زہر میں بجیوی تلوار اور اگر دو دن تک پھر آپ اسی تکلیف میں رہے شدید ترین تکلیف میں رہے اور اس دو دن کو بھی آپ نے ضائع نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنے بچوں کو وسیعت کرنے میں مسلمانوں کو وسیعت کرنے میں گزاری اور اگر ہم ان وسیعتوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ اخلاق حسنہ کا پیکر ہیں وہ وسیعتیں بھی اس میں کسی جگہ پر بھی کوئی تشدد کی ترغیب نہیں دی گئی عدل کا پیکر آپ نے حکمت سیکھنی ہو عدل سیکھنا ہو جو خطبات ہیں عدل علی کرم اللہ وجہ کے یہ بھی جاننا چاہوں گا یہ ضرب لگائی ابن ملجم بڑی دکھی بات ہے سر دل بھی دھک جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو زبان پہ الفاظ سے فستو بے رب کعبہ جی بالکل رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا کیونکہ دیکھیں کامیابی کا کیا میار ہے ہم تو کامیابی کا میار کچھ اور لیتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی کامیابی کا کیا میار ہوگا دیکھیں جب انسان کلمہ پڑھتا ہے نا تو کلمہ کی بہت ساری ذمہ داریاں انسان کے اوپر آ جاتی ہیں مگر حقیقت بات یہ ہے کہ انسان کے دن میں یہ ہوتا ہے کہ میں کسی طریقے سے دین اور اسلام کے کام آ جاؤں ہر ایک نے مرنا تو ہے کسی بھی موت میں مر سکتا ہے کسی بھی طریقے سے بیماری کی موت بھی ہو سکتی ہے مگر میں دین کے کسی کام آ جاؤں مجھے شہادت کی موت مل جائے اگر ہم شہادت کے فلسفے کو سمجھ لیں کہ شہادت ہے کیا چیز تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہر شخص دنیا کا جو وہ شہادت کی عارضو کرے گا جیسے کہ سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ شہادت کی عارضو کر کے جنگ میں جاتے تھے کہ میں اس جنگ میں شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں تو چونکہ اب سیدنا علی کرم اللہ رحمت القریم کو بھی اس ضرب کی وجہ سے شہادت نظر آ رہی تھی تو آپ نے یہی کہا کہ یہی میرا دنیا میں آنے کا مقصد تھا میں اب رب کعبہ کی قسم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ جو میں چاہتا تھا اب وہ مجھے ملنے والا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے یقینا ان کا مقصد بھی شہادت ہی تھا اور ایک شیر بھی ہے نا کہ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن تو مومن کا مقصود بھی شہادت ہی ہونی چاہیے پیسے بھی سر یعنی کفار مکہ میں سے شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ ہو جس میں سے کافروں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے واصل جہنم نہ کیا یہی وجہ تھی کہ شاید اس وقت کے لوگوں نے اس وقت جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے دلوں میں باتیں تھیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہی خارجیت کا سبب بنا یہی تمام چیزیں ہوئیں اچھا سر یہاں یہ بھی بات بڑی خابل ذکر ہے کہ ناظرین حضرت علی کرم اللہ وجہ پہ وار کیا گیا جو کہ زہر میں بجیوی تلوار سے وار کیا گیا تو آج اگر ہمیں کوئی ذرا سا عیزہ پہنچا دینا تو ہم شاید کہیں گے کہ آئر اس کو گئے اس کی نسلوں کو ختم کر دو لوگ بولنا چھوڑ دیتے ہیں بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کم از کم یہ تو کرتے ہی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کو خاص طور پر یہ تعاقید کی کہ دیکھو اس ابن ملجم کو ایک ہی ضرب لگانا جہاں اور پہلے اس سے یہ بھی فرمایا کہ اس کو جب تک قید میں رکھو وہی کھلانا جو تم خود کھاتے ہو جو تم خود کھاتے ہو یہ اخلاق کا سب سے بڑا یعنی کی نمونہ ہے یہ اور اس کو ایک ہی ضرب لگانا یہ بچ جائے تو اس کی قسمت اس لئے کہ اس نے بھی مجھے ایک ہی ضرب لگائی ہے قتل یعنی قتل کرنے کا حکم نہیں دیا آپ عدل و انصاف کی مثال دیکھیں جی ہاں بالکل جی اور یہ عدل و انصاف جائے نا تمام صحابہ کرام سے ہم کو اسی طرح ملتا ہے حضرت سیدنا علی کررم اللہ وجہ رحمت القریم سے ملتا ہے کہ انہوں نے بھی ہر موقع پر عدل اور انصاف کو سامنے رکھا جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ ان دو دنوں کی دوران جس میں آپ بھی مار رہے آپ یوں سمجھ لے کہ موت کے انتظار میں تھے مگر جو وسیعتیں آپ نے فرمائیں اس میں بھی ہم کو عدل ہی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے اپنے بچوں کو آپ نے جو کچھ سکھایا جو کچھ بھی میرے بعد ہونا ہے عدل کے ساتھ ہی ہونا ہے عدل کے پیکر بن کے رہنا سبحان اللہ بہت شکریہ مفتی طاہر رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی سیرحاصل گفتگو مفتی صاحب آپ سے رہے آپ مدرس ہیں جامعہ العلوم شمس العلوم رزویہ کراچی کے بہت شکریہ اثر آپ تشریف لائے شکیل مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب آپ سے میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حدیہ ناعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے 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 کائنات آپ کی غلام ہے غلام ہے ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے میں کیا بتاؤں عظمت میرے نبی کی دوستو بلند بلند سے بلند تر مقام ہے مقام ہے بلند سے بلند تر مقام ہے مقام ہے جراغ علم لے کے تم جہاں میں روشنی کرو سنو سنو شہِ امم کا یہ پیام ہے پیام ہے سنو شہِ اممم کا یہ پیام ہے پیام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے وہ فکر و فن کی روشنی کمال علم آگئی وہ نور حق وہ رحمت تمام ہے تمام ہے تمام ہے شکیل جو ادا ہوا حضور کی زبان سے خدا اے لم لم یزل کا وہ کلام ہے کلام ہے کلام ہے کلام ہے حضور آپ کے لیے سلام ہے سلام ہے سلام ہے یہ کائنات آپ کی غلام ہے غلام ہے ہے غلام کھل ہو